جناب سپیکر جس طرح میرے دوست نے فرمایا کہ یہاں پر ایک دانستہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بلوجستان میں آلات خراب کیے جائیں اور ان کیوں پر سیاست کی جائے یہاں پر لاشیں گرائی جائیں اور لاشوں پر سیاست کی جائیں جناب سپیکر میں نے یہ نہیں گرام کیا میں نے ہم خاموشی سے آپ کی بات میں نے کہا انسیجرز تو یہاں سیاست کر رہے اور میں نے ثابت کر کے دیا جناب سپیکر یہ سوشل میڈیا اسٹنٹ نہ کریں مہربانی کر کے جناب سپیکر صاحب میں نے ان کی بات بڑے غور سے سنا اگر آپ کی اجازت ہو میں نے پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پر یہ بہت ذمہ دار فورم ہے سنا بلوجستان مختصر دو منٹ باز کرے بہت ذمہ دار فورم ہے کیونکہ وہ ذمہ دار وزیر ہیں بلوجستان کے سینئر منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ ایک ایجنڈے کے تحت باہر سے کوئی سکرپٹ آتا ہے جس کے بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ بلوجستان میں لاشوں کی اوپر سیاست کی جا رہی ہے جناب والا یہ سیاست ہم نے نہیں کی اگر حکومت غلط فیصلہ نہیں کرتا ایک میت ایک خاتون کی میت آئی تھی ہم سب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظریات اور ان کے جو ہے راہے اور ان کی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسیت انسان بیسیت شہری بیسیت وطن کے باشندے ریاست کا ہم نے کہا کہ دل اور گردے بڑے ہونے چھائیں اس کی ذمہ داریاں آج سے کچھ دن پہلے لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا مولانا خادم رزوی صاحب کی فوتگی ہوئی وہ جب وفات پائے تو مینار پاکستان پہ ان کا جنازہ پڑا گیا لاکوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے حکومت نے وہاں پر کوئی سیکیورٹی میزود نہیں لیے کسی کو نہیں روکا گیا کہ آپ اس میں جائیں لوگوں کی عقیدت تھی محبت تھی لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر گئے ادھر تو ریاست کو اور بھی پڑے کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ دیکھتا کہ کتنی عقیدت اور محبت اس نظریے سے کسی کی ہے اگر ہم حکمران ہوتے تو ہم تو بالکل کہتے کہ جی بالکل آزادی کے ساتھ اترام کے ساتھ اس لاش کو اس میت کو جو ہے کراچی ائرپورٹ سے اگر کئی نماز جنازہ پڑھانے لے جانا چاہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن کا کام ہے لاشوں پر سیاست کرنا جناب سپیکر ہم نے کہا کہ چھے دن بلوچستان میں یہ حکمران حکومت میں شامل جماعت کے ہمارے دوست بیٹے ہوئے چھے دن تک بائی پاس پر ہمارے ازارہ بائیوں کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی رہی مہیتیں پڑی رہی ہم نے کہا یہ سکرپٹ ہمارا تھا یا آپ کی غلط تو کمرانی کی وجہ سے ہوا ہم نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان میں روز لاشیں گرتی ہیں روز آنا سڑکوں پہ لاشیں گرتی ہیں ہر ایک فرلانگ پر آپ نے سیکیورٹی چیک پوسٹ بنائے ہوئے ہیں سیکیورٹی میجر صرف بلوچستان میں ہیں ہم کوئی بیڑ بکریان تو نہیں ہیں انسان ہیں آپ ہماری میتوں پہ بھی سیکیورٹی میجر آپ ہماری گاڑی پہ بھی سیکیورٹی میجر آپ زمباد کو بھی ٹیکس لیتے ہیں سیکیورٹی میجر آپ جو ہیں کوسٹ گارڈ ایف سی پولیس اب میں خود کلبہ قرآن سے آ رہا ہوں پرسوں اور فرلانگ پر ایکسائز کا ایف سی کا لیویز کا پولیس کا اور سب کے سب کے چیک پوسٹ میں آپ کو تصور نہیں کر سکتے کسی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک معذب معاشرے کے لوگ ہیں یہ صرف میت کو آپ نے کورڈن آف نہیں کیا پورے بلوچستان میں جس طرح کی گورننس ہو رہی ہے زندہ لاشیں ہیں ہم سب وہ تو ایک معیت تھی اس کے ساتھ جو آپ نے کیا وہ اب تاریخ میں رکم ہوئی میں نے بلوچ خان نوشروانی کا ذکر اس لیے کیا اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کے آبا اجداد کے لوگ اس میں شہید ہوئے میں نے اس لیے کیا کہ معیت کے ساتھ انگریزوں نے بھی اچھا رویہ سلوک برقرار رکھا انہوں نے بھی بلوچ خان نوشروانی کو کہا کہ یہ ایک بادر دلیر دشمن تھا اس نے بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑا ہمارے پاس توپیں اور بندوکیں تھی اس کے ساتھ تلواریں تھی میر خدایداد خان مریگ نے بھی جب انگریزوں کے ساتھ جڑائی لڑی جب وہ شہید کیا گیا آج رویل رویل یار درنے شپ کرو بیٹھو 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 چھوڑا تمہیں کیا آتا ہے بچے جناب والا خدایداد خان مریگی اس کو سنبھالو بیٹھو بیٹھو اپنی اسے جیتے بات کر بیٹھو بیٹھو جناب والا خدایداد خان خدایداد خان مریگی کی جسات جو انگریزوں نے سمجھیا کہا آج 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 اس کے مجسمے رویل اکیڈ جناب جناب والا ہم صرف یہ دیکھیں آپ تشریف رکھیں جناب والا اس کو سنبھالیں اس کو کچھ آداب سکھیں دس منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پر کاروائی پر آتے ہیں بیٹھو 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 دس منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے بیٹھو دس منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے